صرف ایک اونلی ایک سٹیپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریک آپ لگائیں گے اور یہ والا ڈیزائن اگر آپ کو سٹیچنگ کی ہلکی سی بھی علیف بھی آتی ہے تو آپ بہت ہی ایزی لی جو ہے وہ گھر میں خود یہ ڈیزائن جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اس یوٹیو میں آپ کے ساتھ فرنٹ اور بیک کے دامن کا یہ بہت ہی خوبصورت سا جو ہے دیزائن شیئر کر دوں گی یہ ہماری میں اپنا بیک دامن تیار کیا ہے آپ چاہیں تو فرنٹ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ والا اورگینزہ کی مد سے دیزائننگ کر کے جو ہے میں نے فرنٹ سائٹ جو ہے اپنی ریڈی کی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیس چلے سلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جو ہے میں اس طرح کی جو ہے وہ پیپر شیٹس لوں گی نیرو لائنز والی میں نے شیٹس لی ہے آپ چاہیں تو دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس گھر میں یہی اویلیبل تھی تو میں نے یہی یوز کر لی تین شیٹس کو آپس میں جو اس کا اوپر والا جو پلین جو حصہ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے آپ نے بلکل ایزی لی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے گلو سٹک کی مدد سے آپس میں چپکا کر اس کو اپنے دامن کے سائز کا جو ہے وہ کر لینا ہے اب ہم اس کے اوپر اورگینزہ ٹیچ کریں گے میں نے یہ دو دو کومن بنیں یوز کی ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی سائڈوں پر جو ہے وہ سلائی لگا کر بلکل بڑی سلائیاں آپ نے جو ہے نا اپنی رکھ کر اس کو فکس کر لینا ہے میں نے صرف دو سائڈ پر جو ہے وہ سلائی لگائی تھی باقی جب ہم اس کی ریزائننگ سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر سلائیاں لگانا سٹارٹ کریں گے تو یہ خود بخود جو ہے وہ پیپر کے ساتھ فکس ہوتا جائے گا یہ صرف ہماری آرگینزہ جو ہے وہ بلکل سیدھا رہے ہی لے نا تو میں نے اس وجہ سے جو ہے اس کو سائڈ سے فکس کر لیا اب یہ ہے ہماری پیراشوڈ نلکی اس کو میں بھروں گے اپنی فرقی میں ایز یوزیل جیسے میں پہلے یوز کرتی ہوں اب یہ ہمارا نیرو لائن ریجسٹر ہے تو ہم نے ایک لائن سے جو ہے پہلے والی لائن پر جو ہے اس طرح سے سلائی لگائیں گے اچھا یہ میں نے شیٹ اس لئے یوز کی ہے کہ آپ کو مارکیم کر رہا نہ کرنے پڑے اور آپ کی بہلکل سیدھ ہی اور سٹریٹ اور بڑی نیٹ جو ہے وہ سلائیاں ہیں یہ دیکھیں یہ سنگل سلائی ہے ہماری اب جب میں اس کو ڈبل کروں گے تو یہ مزید جو ہے وہ انہینس ہو جائے گے اور بہت کلیر لی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اصل میں میرے ڈریس کا کلر بھی آف وائٹ ہے اور تقریبا ساری ہی جو ایکسیسریز ہم یوز کرتے ہیں جے پی بکرم اس میں شیرز ہر چیز ایون کہ میں نے کپڑا بھی نیچے آف وائٹ ہی بچھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اتنی کلیر جو ویڈیو جو ہے وہ نظر نہیں آرہی دیکھیں ہم اس سلائی کو ڈبل کر رہے ہیں اس طرح سے اب میں اپنے نیرو لائن ریجسٹر کی ایک ایک لائن چھوڑ کر اور ایک ایک لائن پر سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک سلائی ہماری لگ چکی ہے دیکھیں کتنی پیاری جو ہے یہ پیپر نیچے لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سلائی آپ کی بہت ہی نیٹ اور فائن آتی ہے اور جو آرگنزا جو ہے وہ بلکل بھی اکٹھا یا راف وغیرہ نہیں ہوتا اب میں نے درمیان میں ایک لائن چھوڑ کر پھر ایک لائن پر سلائی لگا رہی ہیں اسی طرح سے آپ نے پورا پیپر جتنا بھی اپنے دامن کے حساب سے آپ نے اورگنزا کے ساتھ اٹیچ کیا ہے آپ اس پر ایک لائن چھوڑ کر ایک لائن پر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ڈبل ڈبل سلائی لگائیں گے دیکھیں جس طرح سے میں نے جو ہے ایک ایک لائن چھوڑ کر ایک ایک لائن پر سلائی لگائی ہے یہ ہماری سیدھی سائٹ ہے اوپر سے اورگینزا اور ہوایٹ کلر کا ہے تو آپ کو شاید نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنی سلائی کو ڈبل کر کر یہ دیکھیں میں نے ساری سلائیاں جو ہے بلکل اسی طرح سے جو ہے وہ لگا لی ہیں سلائیاں اپنے پیپر والی سائٹ پر لگا نہیں ہے کیونکہ دھاگا نیچے فیرکی میں بڑا ہوا ہے تو اس حساب سے ہمارے اورگینزا پر جو ہے یہ اینکر تریڈ سے سلائیاں لگ جائیں گی اب میں اپنے پیپر کو ریموو کر لوں گی تو یہ میں نے اپنے پیپر کو ریموو کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کیسی ہماری اورگینزا کی لکھ آئی ہے اب آج چلتے ہیں اپنے مین ٹرک کی طرف جس کی مجھ سے میں نے بہت ہی ایزی لی جو ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہے یہ ڈیزائن تیار کی اچھا لیزر کر سے آج کل جو ہے یہ بہت فائدہ ہو گئے یہ بزار سے ہر طرح کے کٹ ورک جو ہے وہ آپ کو ایزی لی کٹنگ کی ہوئے مل جاتے ہیں تو میں اپنے لیے یہ ڈیزائن جو ہے یہ چوز کر کے لے کے آئی تھی اب کوئی بھی ڈیزائن یوز کر سکتی ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو سب سے پہلے جہ دیکھا وہی ایشو آ رہا ہے کہ میرا کپڑا بھی جو ہے وہ لائٹ کلر کا ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی ہماری اکسیسریز ہیں جو ہم یوز کریں گے وہ ساری تقریبا لائٹ کلر کی ہیں لیکن یہ کہ آپ کو ہوایٹ کلر بھی تو پہننے ہیں نا لیکن سائیڈ سے بلکل سائیڈ سائیڈ سے جو ایکسٹرا فیبریک ہے میں اس کا کٹ کر لوں گی کٹ ورک کے بلکل ساتھ ساتھ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی کس طرح سے جو ہے میں اس کے کٹ ورک کے بلکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیزر کی مدد سے تقریبا جتنا ایک پاؤں کا آپ فیبریک رکھتے ہیں نا کولڈنگ کے لیے صرف اتنا فیبریک بچا کر آپ نے اس کو سائیڈوں سے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے سیزر کو گھوماتے جائیں اور بلکل سلولی سلولی آرام آرام سے آپ نے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو کلیر لی نظر آئے گا آپ نے کٹ کرتے جانا ہے میں نے اپنے کٹ ورک کٹ کر لی ہیں اب میں یوز کروں گی وہ ٹرک جس کی مدد سے بہت ہی ایزی جو ہے یہ میرا کٹ ورک جو ہے وہ تیار ہو گئے ہم لے گئے گئے گلو سٹیک گلو سٹیک کو اپنے جو ایجیز ہیں جو سائیڈز ہیں کورنر پر وہاں پر اچھی طرح سے میں لگا کر اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑے کو اپنے فیبریک کو فولڈ کرتی جاؤں گی بہتکل ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بہت ایزی لی ایسے اچھا آپ کو ہو سکتا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہوکے یہ شاید صحیح سے فولڈ نہیں ہوگا تو ہلکی ہلکی جسٹ آپ نے کٹ لگاتے جانا ہے ساتھ ساتھ جہاں پر جو ہے وہ آپ کو لگے ٹھیک سے فولڈ نہیں ہوگا یا اس کے کورنر وغیرہ ہے اندر والی سائیڈ پر یہ دیکھیں ہلکا سا کٹ لگائیں اور جسٹ اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ گلو سٹیک کی مدد سے جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرتے جائیں جب آپ اس کو سیدھا کر کے آئرن کریں گے تو بغیر کسی بلکے یہ بڑا ہی نیٹ اور سمووٹھ سا جو ہے وہ آپ کا کٹ ورک ریڈی ہو جائے گا اچھا آپ اس کو نیچے لٹکا کر فول کی طرح نہیں یوز کر سکتے اب آپ کو اس کو فیبرک کی اوپر رکھ کر یوز کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ نیچے جو اس کے ہم بکرم لگا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ واش کرنے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو میں دوسری سایٹ پر بھی سیم سٹیپ پروسیجر سے جو ہے وہ بناوں گی اسی طرح سے بلکل یہ دیکھیں اسی طرح سے جو ہے میں نے گلو سٹیک لگا لی ہے اور اپنا فیبرک جو ہے اس کو اپنے بکرم کے بلکل اوپر اوپر جو ہے وہ فول کرتی جاؤں گی اور آپ کا کٹ ورک ریڈی ہوتا جائے گا اس طرح سے تقریباً کٹ ورک جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے ہماری لائٹ آف تھی تو میں نے اس کو آئرن کیا میں اس کو آگے جا کے آگلے سٹیپ میں جو ہے میں اس کو آئرن کر کے اچھی طرح سے اس کے بال وگرہ جو ہے وہ مزید نکل جائیں گے میں نے ویسے اوپر جو ہے وہ ہلکی اسی گرم اس طرح تھی تو میں نے یوز کر دی یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کتنی اچھی فینشنگ آگئی اب میں نے اپنے لیسکوں کے اپنے لگائی ہے اور اپنے کچھ کو اس کے اوپر یقین کر دوں گے آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا ایک اپنے لیسکوں کے ایکسیس کی ہے ایکسیسریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہاتھ سے گھنکیں گے اس طرح جتے ہوں کی لوگیسے ڈری روس کرنے سے معاف کرو یہ نے اپنے ٹیشو thingyinch achter پر خادم termErb اور نے اپنے تھی اپنے نیچ سے غرور ملائے پر خادم کیتے پر خادمیں میں نے جسٹس میں UHU ڈیوے ڈیوز کر رہی ہوں پھر سے اپنے لہائش کی کناری کناری پر میں UHU ڈے لگاؤں گی اور اس طرح سے اورگینزہ کے اوپر رکھ کر فکس کر لوں گی یہ آپس میں جھوڑ کے اٹیچ ہو جائے گا اگر آپ یوں گھر آپ اپنے میں ڈیوز کریں تو وہ اتنی اچھی طرح سے اٹیچ نہیں ہوتا جس طرح سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اب میں اپنے کٹور کے اولٹی سائٹ پر UHU ڈے لگا کر دیکھیں اس طرح سے جسٹ اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو چپکا دینے اور یہ ہمارا کٹ ور کے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے جو ہے یہ فیکس ہو گیا اب جسٹ آپ بہت ہی ایزیلی اگر آپ بگنرز بھی ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سلائیں لگا سکتے ہیں یہ اپنی بیک سائیڈ بھی میں نے بلکل ویسے ریٹی کی ہے جیسے میں نے فرنٹ سائیڈ کی اورگنزا کے اوپر جو ہے وہ لگایا تھا اچھا یہ والا پروسیجر جو ہے جس طرح سے جو ہے میں یہ اورگنزا جو ہے وہ لیس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہوں اس پر میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہیں وہ میں اس کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی پھر بھی آپ جو ہے یہ والی ویڈیو بھی دھیان سے دیکھیں کہ میں نے جسٹ جو ہے فیبرک نیچے والا جو ہے اپنا سیدھا رکھا ہے اورگنزا جو ہے وہ اپنا اوپر رکھا ہے تاکہ لیس بھی جو ہے وہ اندر چلی جائے اور سائیڈ سے اس کے کنارے کنارے سے جو ہے اس طرح سے فولڈ کر کر کے جو ہے میں لگاتی جاؤں گی یہ وائٹ کپڑا ہے یہ دیکھیں گم سلائی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ ہے تو آپ میری وہ والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اب نیچے والی سائیڈ پر جو ہے میں کٹ ورک پر سلائیاں لگانا سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یو ایچیو کے ساتھ چپکانے کا اور اس کو میں نے کیا اس کو کہتے ہیں گلو سٹیک کے ساتھ جو ہے کٹ ورک پر اس کا ریڈی کی ہے اور لیسیو کے ساتھ چپک رہی تو دیکھیں بلکل فیکس ہے وہ کہیں سے بھی ہیلنی رہی نہ اس کی کنارے کوئی باہر آئے گی نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا اور یہ بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی سمودھ اور ڈیزائنر سا جو ہے آپ کا دامن تیار ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنی بیک سائیڈ کی طرف بیک سائیڈ کو میں نے جو ہے یہ بیک سائیڈ سیڈی رکھی ہے اور اس کے جو نیچے سے دامن وہ اوپر والی سائیڈ پر فولڈ کروں گی تاکہ جب میں اس کے اوپر اپنا کٹ ورک رکھوں تو یہ بلکل نیچے والی سائیڈ سے جو ہے سلائس کی گم ہی ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے کناری پر رکھ کر یہ لیس جو ہے وہ نیچے آئے فال میں اور جو کٹ ورک جو ہے وہ ہمارا فیبرک کے اوپر اوپر آئے تاکہ نیچے سے جو بکرم بھی ہے وہ بھی بلکل جو ہے وہ ہمارے فیبرک کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے اور وہ ایزی لی جو ہے واش بغیرہ کرتے ہوگا تو وہ نکلے نہیں دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ اب وہ یو ایچیو رہ گی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل ایزی لی جو ہے آپ اس طرح سے گھما گھما کر نیچے سے کپڑا سیدھا کرنا ہے اور سلائی لگاتے جائیں اچھا جہاں سے بھی آپ کو ہلکا سا راؤنڈ لینا یا کچھ لینا ہے کائنڈلی پیچھے سے جو ہے پاؤں کو ضرور اٹھا لیا کریں آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا کہ پاؤں کی اس طرح سے اٹھا اٹھا کر جو ہے تھوڑی سی سلائی گھما دنی پڑتی ہے ورنہ اس طرح سے کپڑا جو ہے وہ مارا کیچ جاتا ہے یہ دیکھیں دامن جو ہے تیار ہو گیا اب میں اوپر والی سائیڈ پر جو ہے بلکل اسی طرح سے کٹ ورک پر جو ہے وہ سلائی لگاؤں گی اچھا آپ چاہیں تو آپ دونوں سائیڈوں پر بھی جو ہے وہ سلائی لیس لگا سکتی ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ اس کی زیادہ اچھی لک سیرف ایک سائیڈ پر لگانے پر نظر آئی تھی اوپر والی سائیڈ پر جو ہے وہ سیمپل کٹ ورک اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو چلیں یہ دامن ہمارا جو ہے یہ بیک سائیڈ کا دامن ہے اب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے جس ٹک کے ساتھ میں نے یہ جو ہے تیار کیا ہے یہ بیک سائیڈ کے دامن ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے ہماری جیس ہمارا تقریبا جو ہے وہ ہمارا جو دامن ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے آپ نے مجھے یہ لائک کر کے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا جاتے جاتے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا اپنا ربنا کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ بھی